موسیقی اور پاکستان میں خواتین قیدیوں کے لیے جیلوں میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے وائس آف امریکہ واشنگن سٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں اصداللہ خالد پاکستان میں ستمبر کے مہینے سے اب تک یعنی تقریباً گزشتہ ڈیڑھ ماہ کے دوران سیکیورٹی فورسز پر بلوجستان میں کم از کم پانچ اور وزیرستان میں سات بار حملے ہو چکے ان حملوں میں کئی اہلکاروں کی جان چلی گئی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو اگرچہ بھارت افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدوں پر حملوں کا سامنا رہتا ہے مگر دفاعی ماہرین کے خیال میں افغانستان میں ہونے والی امن کی کوششوں سے خطے میں موجود دہشتگرد تنظیموں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں اور اس کا اثر پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے جبکہ امریکی نمائدہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ افغانستان میں تشدد بڑھتا رہا تو امن کی کوششوں کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے پہلے طالبان نے الزام آئد کیا تھا کہ صوبہ ہلمن میں لڑائی کے بعد سے امریکی افواج نے ڈرونز اور جنگی جہازوں کے ذریعے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا جو کہ فروری کے امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے امبیسولر خلیلزاد نے ٹویٹر پر کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزیوں کے بے بنیاد الزامات اور اشتیال انگیز بیانات سے امن عمل کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اور یہ سمجھنا کہ مذاکرات کی میز پر مراعات حاصل کرنے کے لیے تشدد کو بڑھانا ضروری ہے انتہائی خطرناک ہے پاکستان اور افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کا خطے پر کیا اثر ہو سکتا ہے اور کیا پاکستان میں ہونے والے حالیہ انتہا پسندی کے واقعات کے تانے بانے افغانستان میں جاری کشیدگی سے جوڑے جا سکتے ہیں یہی سوال ہماری ساتھی رمباسی نے نیو یورک میں موجود سیکیورٹی امور کے ماہر جانگیر خٹک سے کیا بلکل دیکھیں جو ہمارے خطے کی جو جیو سٹریٹیجک فیچویشن ہے تو اس میں آپ یقیناً اس لنک کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے حالبتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ افغانستان میں معاملات ذرا ایسی نویت کے ہیں کہ جہاں پر امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر کچھ چند دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں کافی وائلنس میں اضافہ ہوا ہے ہلمان کا جو اس کے اندر تقریباً طالبان پولیس ہیڈکوارٹر سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے جو اطلاعات ہیں اور امریکہ کی جانب سے طالبان پر یہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ وہ اس معاہدے کی خلاف فرضی کر رہے جو انہوں نے فروری میں تیع کیا تھا اور طالبان دوسری جانب امریکہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف فرضی کی ہے کیونکہ اسی علاقے میں یعنی اس علاقے میں انہوں نے طالبان کی جو فوجہ یا ان کی جو فائٹرز ہیں ان پر بمباری کیے بومبنگ کیے اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بومبنگ جو ہے یہ بالکل اس معاہدے کے مطابق ہے کیونکہ ہمیں افغان فورسز کو بھی تحفظ دینا ہے تو صورتحال میں میرے کے لئے پیچیدگی آ رہی ہے لیکن میں اس معاملے کو بالکل خارج از امکان نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ بہت ساری ایسی فورسز اس حقے میں موجود ہیں جو سپوائلرز کا کردار ادا کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی پاکستان کی فورسز سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں اچانک اضافہ ہوئے ہیں اور امریکہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے بلکہ امریکہ میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے آپ نے خود بھی سارا ہمیں ایکسپلین کیا کہ کیا کیا جولیپنس ہوئی ہیں تو اب کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں مذاکرات کا یا آگے آنے والے کچھ دنوں میں کیا ممکنہ اقدامات ہیں جو یہ فریق لیں گے یا لے سکتے ہیں درچہ اب تک تو یہ افغان اونڈ اور افغان لیڈ پروسس تھا یعنی طالبان اور افغان حکومتی اہلکاروں اور فیول فسائٹی کے کچھ عرائقین کے ضروریان یہ معاملات چل رہے ہیں جس میں وہ اب تک پاسچیت کے لیے بنیادی نکات یعنی رولز بھی تینی کر پائے اس پر بھی اختلاف ہیں اختلافات کافی زیادہ ہیں اور شاید یہ جس ڈپلومیسی کا میں نے ذکر کیا اس کا مقصد بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے کہ پریشر جو ہے وہ طالبان پر بھی بڑھایا جائے اور افغان حکومت پر بھی بڑھایا جائے کیونکہ الٹی میٹلی فیصلہ دونوں سائٹ سے لینا ہے کہ وہ اس پیس پروسس کو کس طریقے سے آگے لے جاتے ہیں کیونکہ جب یہ پیس پروسس شروع ہو رہا تھا تو کسی نے کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی امریکہ سمیت کہ اس کے نتائج فوراں نکلیں گے اس میں وقت لگے گا اس میں مشکلات بھی آئیں گی اور میرا نہیں خیال کہ اس پر آپ فوراں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بس یہ کولیپس ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں لگتا لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ اس کا خطرہ بالکل موجود ہے اگر وائلنس میں کمی نہ آئے کیونکہ جنگی صورتحال میں امن کی باتیں بیادہ کارامت نہیں ہوتی کچھ ہوا تاریخی عمل ہے اس میں افغان عوام کی بہت بڑی حمایت حاصل ہے افغانستان میں اس کو بڑی سپورٹ حاصل تھی لیکن جو جو طالبان کی جانب سے یا ان پر جو بھی الزامات لگ رہے ہیں ان کا اگر وائلنس بڑھتا ہے تو افغان عوام میں اس پیس پروسس کے لیے جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو پولٹیکلی بھی شاید افغان حکومت کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ اس پروسس کو آگے بڑھا ہے تو اس لیے بھی یہ ایک بڑا کرٹیکل ٹائم ہے ہم یہ بتائیے گا کہ سر ٹرمپ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں اور ان کے اس فیصلے پر امریکہ کے اندر سے بھی تنقید کے جاتی ہے زاکرات ہونا یا امریکہ کے وہاں سے نکلنا یہ ٹائم لائن آپس میں کتنی امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے طالبان کے ایک بہت بڑا اور بنیادی جو مطالبہ رہا ہے وہ امریکی افواج کا انخلہ ہے اور نیٹو کی افواج کا انخلہ ہے اور جب ٹرمپ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم لوگ فوج نکال رہے ہیں اور انہوں نے باقیدہ ٹائم لائن ایک طرح سے دے دی تو بہت سارے جو لوگ اس پر کٹیسزم کر رہے ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ان کا یہی کہنا ہے کہ اس سے طالبان کی پوزیشن مزید مضبوط ہوئی ہے اور ان کو یہ بھی ایک وہ مل گیا ہے کہ ہم چونکہ بڑے بڑے شہروں کو کنٹرول کر لیں یا ان کو ہم ان کا محاصر کر لیں تو ہم افغان حکومت پر پریشر ڈال رکھیں گے مزید اور ہم ان سے وہ مرات اور وہ کٹیسزم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ان کے اہداف ہیں امریکہ کے علاوہ پاکستان اور خطے بھر کی اہم خبروں غیر جانبدار تجیوں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اگر ویب سائٹ لوڈ نہیں ہو رہی تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر آ سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ٹویٹر اور انسیگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے اور اب کچھ بات امریکی صدارتی انتخابات کی امریکہ میں 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد ایک بہت ہی اہم ووٹنگ بلوک سمجھ جاتے ہیں سینئر سیٹزنز کی اکثریت عموماً ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے لیکن رائے آما کے کچھ حالیہ جائزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ووٹرز اس بار صدر ٹرم کی نسبت ڈیمکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی حمایت زیادہ کر رہے ہیں سوچ کی اس تبدیلی کی کیا ممکنہ وجوہات ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ سے موامر افراد پر مشتمل فلوریڈا کی یہ کمیونٹی روایتی طور پر ریپبلکنز کا مضبوط کڑ خیال کی جاتی ہے لیکن اگست میں ڈیمکریٹک نیشنل کنمنشن کے بعد یہاں کی کچھ رہائشیوں نے جو بائیڈن کی حمایت میں پریٹ کی اور کہا کہ وہ صدر ڈانلڈ ٹرم سے تانگ آ چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب یہ جان لیں کہ ہم صدر ٹرم کو دوبارہ منتخب نہیں کرنا چاہتے عوامی رائے کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ صدر ٹرم پینسٹ سال یا اس سے بڑی عمر کے افراد کی حمایت کھو رہے ہیں یہ وہ گروہ ہے جس میں انہیں سن دوہزار سولہ میں نو پوائنٹ سے کامیابی ملی تھی وہ کئی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر موامر افراد کی حمایت کھو رہی ہیں اور یہ کرونا وائرس کی وبا کو اہمیت نہ دینے کا نتیجہ ہے اور اس وبا سے زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ بزرگ افراد ہی کو ہے یہ موامر ووٹرز کل امریکی ووٹرز کا 20 فیصد ہیں ان کی حمایت دوبارہ جیتنے کی ایک کوشش میں صدر ٹرم نے پروٹیکٹ امریکن سینئرز کے نام سے فلوریڈا میں ایک تقریب میں شرکت کی میں اپنی مقدور برہمت کے ساتھ آپ لوگوں کا دفاع کروں گا اور آپ کے لیے لڑوں گا کووٹ میں مبتلا ہونے کے بعد ہسپتال سے واپسی پر کیے گئے اپنے وعدے کا آیادہ کرتے ہوئے صدر ٹرم نے کہا کہ موامر افراد کو بھی وہی تجرباتی ویکسین دی جائے گی جو انہیں دی گئی جسے بھی ضرورت ہوگی اسے یہ مفت فرام کی جائے گی اگرچہ کرونا کی وبا عوامی رائے کے جائزوں میں ایک پہلو ہے موامر افراد میں صدر ٹرم کے لیے حمایت میں گزشتہ سال کے وسط میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی اس کی ایک بڑی وجہ ریٹائرڈ افراد کا ٹرم کو چار سال پہلے کے مقابلے میں اب ایک زیادہ انتہا پسند امیدوار کے طور پر دیکھنا ہے زیادہ اتدال پسند امیدواروں کو زیادہ ووٹس ملنے کا امکان ہوتا ہے ہر عمر کے ووٹرز کے حوالے سے تو یہ بات درست ہے ہی موامر افراد بھی زیادہ موتدل مزاج کے ووٹرز سمجھے جاتے ہیں جو بائیڈن بھی اس ہفتے موامر افراد کی حمایت حاصل کرنے ریاست فروریڈا کے ایک سینئر سینٹر گئے سادہ سی بات ہے مزاک نہیں ڈانل ٹرم سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں آپ کو بھولا جا سکتا ہے آپ کچھ بھی نہیں ڈانل ٹرم موامر افراد کو ایسے ہی دیکھتے ہیں چوہتر سالہ ڈانل ٹرم نے حال ہی میں اپنے ستہتر سالہ مد مقابل جو بائیڈن کی ایک فوٹو شاپ کی گئے تصویر کی میم ٹوئٹ کی جس میں بائیڈن ویلز چیئر پر موامر افراد میں گھرے بیٹھے ہیں اور اسے انوان دیا سلیپی جو سادہ ٹرم نے جو بائیڈن کی عمر کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے اور بغیر ثبوت کے کہا کہ انہیں بھولنے کی بیماری ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سب موامر افراد کو پسند نہیں آیا تاہم صدر ٹرم کی مہم اب بھی موامر افراد کی حمایت حاصل کرنے سے دستبردار نہیں ہوئی اسی زمد میں روان ہفتے قلیدی ریاستوں میں سینئر آبادی کے لیے بطور خاص اشتہارات بھی چلائے جا رہے ہیں پیٹسی ویدکسوارا کے ساتھ سادیہ زبرانجھا ووائس آف امریکا امریکہ کے صدارتی انتخابات میں تقریباً دو ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور دونوں امیدوار اپنی اپنی انتخابی مہم کے آخری دنوں میں ہیں دونوں ہی ان دنوں ایسی ریاستوں میں انتخابی ریلیز کر رہے ہیں جنہیں بیٹل گراؤنڈ ریاستیں کہا جاتا ہے یعنی یہاں سخت مقابلے کی توقع ہے امریکی سیاست میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے جانتے ہیں ندیم یاکوب سے ندیم کیا اہم ترین ایشیوز ہیں اس وقت امریکی سیاست میں جن کی بات ان ریلیز میں بھی کی جا رہی ہے اور جو الیکشن پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایسی آپ نے کہا کہ بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں یہ مقابلہ یہ انتخابات جیتنے کے لیے اور دونوں امیدوار پچھلے چند روز میں ان بیٹل گراؤنڈز میں کا دورہ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں سر ٹرم جو ہیں وہ ایرزونا نوارڈا اور فلوریڈا گئے جبکہ اس سے پہلے جو بائیڈن اور ان کی نائب صدارت کے لیے امیدوار کاملہ حیرس بھی فلوریڈا کے دورہ کر چکی ہیں آج یعنی منگل کے روز ٹرم جو ہے وہ ریاست پنسلوینیا جائیں گے انتخابی ریلی سے خطاب کرنے اور بودھ کے روز سابق صدر جو براک اوباما جو ہے وہ اپنے سابق نائب صدر جو بائیڈن کی حمایت میں ایک ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں ایک اور جو اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ پہلا جو صدارتی مباعثہ تھا دونوں امیدواروں کے درمیان اس کے بعد جو دوسرا مباعثہ ہونا تھا اس کو کینسل کر دیا گیا تھا قوائد و ضوابط پر اخلافات کی وجہ سے اب جو ہے وہ آہ تھرسڈے کو دونوں امیدوار جو ہیں وہ اس مباعثے میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ دوسری جانب کانگریس میں دونوں جماعتوں کے جو رانما ہیں وہ امدادی پیکج پر کسی حد تک آہ آہ ان کے اخلافات جو ہیں دور ہو گئے ہیں اور اب امید کی جا رہی ہے کہ انتخابات سے پہلے ایک دوسرا امدادی پیکج جو کرونا سے متاثر افراد کے لیے اس پر شاید ایک معایدہ تہپ آ جائے جی اسے بہت شکریہ ندیم آپ کا اس وقت جو امریکی سیاست میں خاص طور پر اہم ڈیولپنٹس ہیں اس پر ہمیں ریپ اپ کر کے بتا رہے تھے اور آنے والے دنوں میں جس طرح سے اہم صدارتی مباحثہ بھی ہے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی فیک نیوز کی اسطلاح اب بہت عام ہو چکی ہے ناپس اندیدہ خبروں کو غلط قرار دینا ایک طرف آج کے دور میں یہ پتہ لگانا یقیناً مشکل ہو چکا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ملنے والی کونسی خبر یا معلومات سچی ہیں اور جھوٹ کیا ہے اب یہ نہیں جانتے کہ جو خبر آپ فیس بوک ٹوٹر انسٹرگرام یا انٹرنیٹ پر کسی اور ذریعے سے پڑھ رہے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے اس میں شامل معلومات کتنی غیر جانب دار ہیں الیکشن کے موقع پر صد جاننا اور بھی اہم ہو جاتا ہے تاکہ پسند کا فیصلہ حقائق کی بنیاد پر ہو سکے تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے امریکہ میں ٹکنالوجی کی کمپنیاں آگے آئیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مستند ذرائع کو پہچاننے اور جالی خبروں کی نشاندہ ہی کرنے میں کیسے مدد کر رہی ہیں گوگل فیس بوک ٹوٹر اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز جو امریکیوں کے لیے آن لائن خبروں کا ذریعہ ہیں وہاں بہت سے سارفین کو انتخابات سے پہلے شاید معلومات کا ایک امبار محسوس ہو رہا ہو اور ممکن ہے بعض معلومات مستند ہی نہ ہوں ہر دس میں سے آٹھ امریکیوں کو خچا ہے کہ غلط معلومات انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہیں لیکن کیا زیادہ تر امریکی صحیح اور غلط خبروں میں تفریق کر سکتے ہیں ہم خبریں پڑھنے والوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ دھیان دیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو خبر وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتنی سچ اور کتنی متصابانہ ہے اور اسی لیے ہرلینکور اور ان کی شریک بانی نے گراؤنڈ نیوز نامی پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جس کا دعویٰ ہے کہ خبروں کا تقابل کرنے والا وہ دنیا کا پہلا پلیٹ فارم ہے جیسے کہ اگر انتخابات سے متعلق کوئی سیاسی خبر ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ انتہائی دائیں سے لے کر انتہائی بائیں بازو کے حلقے اسے کس طرح کور کر رہے ہیں جس سے آپ خود تجزیہ کر سکتے ہیں گراؤنڈ نیوز براوزر کی ایکسٹینشن آپ کو مختلف کہانیوں کے لیے یہ سہولت فوری طور سے پیش کرتی ہے بس ایک کلک سے آپ جان سکتے ہیں کہ اس کہانی کو اور کس کس رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے ہم سب میں تاثب موجود ہوتا ہے اپنی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر ہم جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ سب ہمیں متاثب بناتا ہے ہم خود بخود مختلف نکات کو سامنے لاتے ہیں لہٰذا آپ جب بھی کسی خبر کی تلاش کرتے ہیں تو سرچ کے پہلے تین نتائج آپ کو ایک ہی موضوع پر تین مختلف نکتہ نظر فرام کرتے ہیں سمیر پٹیل سمجھتے ہیں کہ زافی رہنمائی غلط معلومات کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے یہ لمبا چوڑا عمل نہیں بلکہ ایک مختصر انتباہ کہ ممکن ہے یہ بات درست نہ ہو آپ کو اس بارے میں مزید پڑھنا چاہیے اور یہ مختصر سا انتباہ آپ کو حقیقت تک پہنچے بغیر کوئی خبر آگے پہنچانے سے باز رکھتا ہے آخر شک کی ایک مناسب مقدار ضروری ہے ذرا سوچئے کیا یہ سچ ہو سکتا ہے کیا ایسے امکانات ہیں کہ یہ سچ نہ ہو بس یہی مختصر سا توقف سچ تک پہنچنے میں مفید ہو سکتا ہے ان انتخابات کے دوران اور اس کے بعد بھی یہ طریقہ درست اور غلط میں تفریق کا ایک راستہ ہو سکتا ہے چینہ ٹرنگ کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل وائس آف امریکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جیل کا مقصد مجرم کی حق تلفی نہیں بلکہ اس کی اصلاح ہے لیکن اگر پاکستان میں جیلوں کی صورتحال دیکھی جائے تو قیدیوں کا حجوم ہے جس کے لیے بنیادی سہولتوں کی بھی کمی نظر آتی ہے انصاف تک رسائی کا معاملہ تو ویسے ہی الگ ہے اس سال ستمبر کے آغاز میں وزیراعظم پاکستان نے معمولی جرائم میں قید کئی سو خواتین کی رہائی کا اعلان کیا تھا آج لاہور سے سمن خان ہمیں بتا رہی ہیں کہ بین الاقومی اصولوں کے مطابق خواتین قیدیوں کے لیے جیلوں میں کونسی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے دو سال سے قتل کی الزام میں کورٹ لکپت جیل لاہور میں قید صوفیہ کا مقدمہ اب بھی زیر سما تھے فی الحال انہیں جیل سے نکلنے کی امید تو نہیں لیکن وہ سلاحوں کے پیچھے خود سے زیادہ اپنے بچے کے لیے پریشان ہیں جب میں جیل گئی تھی تو یہ بارہ دن کا تھا پاکستان کی جیلوں میں اس وقت گیارہ سو بیس خواتین قید کاٹ رہی ہیں ان میں سے سات سو پچاس ایسی ہیں جن پر ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا بیشتر پرمنشیات اور چوری جیسے چھوٹے درجے کے جرم کا الزام ہے قیدی ماں کے ساتھ دو سو بچے بیس لاکھوں کے پیچھے رہ رہی ہیں ایڈوکیٹ سنا فاروق جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی اس لیگل ٹیم کا حصہ ہیں جنہیں ملک کی جیلوں میں قید خواتین کی حالت زار پر رپورٹ کی تیاری کے سلسلے میں مختلف جیلوں تک رسائی ملی اس سال مارچ میں انہوں نے حکومتی کمیٹی کو اپنی تحقیق کا خلاصہ پیش کیا ایفیشل وزٹس تھی تو سب کچھ بہت ہی پرسٹین کنڈیشن میں تھا مسئلہ یہ ہے کہ ایمپلیمنٹیشن لانگ ٹرم ہونی چاہیے اگر ہم ایک تفاہ جا کے چیک کر رہے ہیں تو ہمیں بس اس وقت ہی ایک سٹیپ شاٹ ملتی ہے لاہور جیل کی بات کی جائے تو کافی جگہ پہ یہ سہولیات تھی جیسے کولرز لگے ہوئے تھے بچوں کے الگ ہمیں بیڈز نہیں نظر آئے خواتین قیدیوں سے متعلق حکومت کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ انہیں رہائش کے قریب واقعہ جیلوں میں بھیجا جائے تاکہ خاندان سے ان کا تعلق بنا رہے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے خاتون میڈیکل افسران اور ماہرین نفسیات کو تائنات کیا جائے ریپورٹ میں خواتین کو رہائی کے بعد معاشرے کا حصہ بننے میں درپیش مشکلات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے ماہرین کے مطابق حکومت کی خواتین قیدیوں پر توجہ مصبت پیش رفت ہے مگر یہ نتیجہ خیز تب ہی ہوگی جب تجاویز پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا موازنہ کیا گیا ہے ہمارے پریزن رولز کا بین الاقوامی سٹینڈرڈ سے جن کو بینک آف رولز کہتے ہیں اور اس نتیجے پر ریپورٹ پہنچی ہے حکومتی کہ سوائے صوبہ سندھ کے باقی صوبوں نے ابھی تک اس طرح کی قانون سازی اپنے جیلوں کے حوالے سے نہیں کی کیونکہ یہ حکومتی ریپورٹ ہے یہ کسی اور انسانی حقوقی دنظیم کی ریپورٹ نہیں ہے تو اس کو اون کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ماہرین کے مطابق جیلوں کے علاوہ عدالتی نظام میں تیزی اور بہتری لانے کی بھی ضرورت ہے زیر تفتیش مقدمات کو جلد نبٹا کر یا مختصر عرصے کی سزاؤں کا متبادل تلاش کر کے جیلوں میں خواتیم قیدیوں کی بھرتی عبادی کو کابو کیا جا سکتا ہے زیادہ تر انیجوکیٹڈ ہوتی ہیں جیلوں میں بھی ہم یہی پاتے ہیں تو ان کو اپنے کیسز کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو وہ کیسے پرسو کریں اکثر وہ الیجبل بھی ہوتی ہیں بیل کے لیے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح لائرز کے ساتھ ڈیل کریں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نویت کیا ہے کچھ کی سزا جو ہے وہ نون کسٹوڈیل ہو سکتی ہے وہ سوشل ویلفیر ہو سکتی ہے وہ پرول ہو سکتی ہے وہ پروبیشن ہو سکتی ہے یقیناً ان تمام تجاویز پر یکتم عمل ممکن نہیں اور قانون میں اصلاحات لانے کے لیے بھی وقترکار ہے لیکن قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے سے موجود قوانین پر مکمل عمل درامت یقینی بنا کر خواتین قیدیوں کے حالات میں بہتری لائی جا سکتی ہے سوفیہ محسوس کرتی ہے کہ اگر کبھی وہ ازاد ہو بھی گئی تو معاشرہ انہیں قبول نہیں کرے گا عورت جیل میں چلی گئی ہے جب وہ واپس آئے گی تو وہ پتہ نہیں جیل کو اتنے برا سمجھتے ہیں اور ہے عورت کے لئے تو خاتر پہ ہے لیکن وہ اتنا برا سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اچھے طریقے سے باہر جا کے رہ سکوں گی اور جی سکوں گی آئندہ چند ہفتوں میں ایپل کا نیا فون سارفین کے ہاتھ میں ہوگا پری سیل کا آغاز پچھلے ہفتے ہوا اور انڈسٹری پر نظر رکھنے والے لوگوں کے مطابق پچھلے جو انفیکٹ پہلے چوبیس گھنٹوں میں سارفین نے بیس لاکھ فون آرڈر کیے ایپل کا کہنا ہے کہ نئے مارل کی خاص بات اس کی سپیڈ ہوگی بزیر جانتے ہیں نوخل مالک سے ہائی سپیڈ نامی ایک ورچول ایونٹ میں ایپل کے سی ای او ٹیم کک نے آئی فون ٹویل فیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ آئی فونز کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے آئی فون ٹویل واقعی میں ٹیکنالوجی میں ایک قدم آگے ہے کیونکہ اسے بلاخر فائیو جی کے ساتھ پیش لیکن ساتھ ہی یہ خاص طور سے امریکہ میں تمام نیٹورک کیریئرز کے علاوہ باقی دنیا کے لیے بھی انتہائی اہم ہے فائیو جی وائرلیس سپیڈ کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت اور اے فورٹین پروسیسر کے ساتھ ایپل نے آئی فون ٹویل کے چار مارلز کا اعلان کیا ہے جن میں بنیادی فرق فون کے سائز اور کیامرا ٹیکنالوجی کا ہوگا جبکہ اس کی قیمت تیرہ سو ڈالرز تک جا سکتی ہے اس سال ایپل کی جانب سے اس کے نئے آئی فون کے اعلان میں کچھ تاخیر دیکھنے میں آئی اور لانچ ستمبر کے بجائے اکتوبر میں کی گئی آپ اچانک نہیں کہتے کہ چلیے اب ایسا کر لیتے ہیں یہ عمل بہت وقت لیتا ہے اور ایپل اس کے بارے میں بہت عرصے سے منصوبہ بندی کر رہا تھا ظاہر ہے وبا جس کی کسی نے بھی پیشنگوئی نہیں کی تھی اس کا بھی اثر ہوا اس سے فائیو جی کو لانے کی کئی طرح کی کوششوں میں تاخیر ہوئی تاہم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پیش رفت ہو رہی ہے دوہزار ساتھ سے لے کر اب تک ایپل کی طرف سے مارکٹ میں بیس آئی فون کے مارکٹ میں آنے والے چار نئے مارکٹ میں آنے والے چار نئے مارکٹ اس کے علاوہ ہوں گے لیکن سمارٹ فون کی دنیا میں ایپل کے لیے مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے اور سامسنگ جیسی کمپنیز اس سلسلے میں ایپل سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں آئی فون کے شروع کے کچھ مارڈلز میں جو اوریجنل آئیڈیا سپیش کیے گئے تھے انہوں نے دنیا بر میں فونس بیچنے والے کاروباروں پر بہت گہرہ اثر چھوڑا ہاں ظاہر ہے اب مقابلہ زیادہ ہو چکا ہے سامسنگ ہو یا موٹرولا آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہاں کی کمپنیز بڑھ چڑھ کر اس مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں مگر ایپل کو آج بھی اس میدان میں ایک لیڈر کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے اور لوگ اس کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نکل کرنے کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں اگرچہ اس وقت فائیو جی سپیٹ کی تمام سارفین کے لیے دستیابی کے بارے میں بڑے سوالیاں نشانات موجود ہیں سارفین آئی فون ٹویلف کے ساتھ جڑے ایپل کے تیز رفتاری کے وعدے کو خوش آئین سمجھ رہے ہیں یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈبیک کے لیے آپ آسکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیج پر اس کے علاوہ ٹویٹر اور اسٹرگرام پر ہمارا ہینل ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اصدالخالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی